اسلام علیکم آپ کے چیرے کے اندر خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے چیرے کے جو کھلے ہوئے مسام ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور جو کافی میری بہنیں اور میرے دیکھنے والی تمام ایسی ماں جن کے چیرے پہ عمر کے حساب سے ان کا چیرہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نسکہ استعمال کریں میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جس طرح چودہ سے پندرہ سال کی ایٹ کی لڑکیاں ہوتی ہیں اس طرح آپ کا چیرہ ہو جائے گا میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں بار ہا بار یہ نسکے اضمائے ہوئے ہیں اتنے فیدے تو آپ سوچیں گے اس کا کون سایسا نسکہ ہے تو نسکہ بتانے سے پہلے جن نے نبی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل پنجابی ڈاکہ کو سبکرائب بھی کریں اور ساتھ لگی گرانٹی کے نشان کو بھی دمائیں تاکہ اس طرح جو مزید ویڈیو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں پہلا تو علاج دیکھیں الحمدللہ ہم باسیت مسلمان ہیں اگر آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کے چیرے کے اندر رونک ہو اور خوبصورتی میں اضافہ ہو تو آپ سجدہ لمبا کیا کریں سجدہ لمبا جتنا آپ زیادہ کریں گی یا کریں گے تو اس صورت میں آپ کا جو خون کا گردش ہے وہ سجدے کے دوران پورا دماغ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کافی زیادہ مقدار جو خون کی ہے وہ آپ کے دماغ میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب دماغ کو اتنا زیادہ ایک وقت میں بلاتے کی سرکولیشن ملتی ہے تو تیزی کے ساتھ پہلے کی نسبت تیزی سے دو گناہ اضافہ کے ساتھ ان کے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے کیونکہ ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ہماری فیس پہ آتی ہے تو اس صورت میں ہمارے فیس کے اندر ہمارے چیرے کے اندر خون کی نئی روانی آتی ہے ہمارے جو کھلیے ڈیڈ ہو گئے تھے انہیں دوبارہ رندہ کرنے میں یا نئے کھلیے پیدا کرنے میں وہ مدد کرتا ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ سہیدے کو لمبا کیا کریں تو نسکہ آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل گرمی آگئی ہیں تو گرمی میں بہت زیادہ مقدار میں ہے سٹابری آپ کو ہر جگہ مل جائے گی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ سٹابری لیں اسے اچھی طرح دیکھیں جس طرح امرود میں کیرے ہوتی ہیں اس طرح سٹابری میں بھی سفید کلر کے چھوٹے چھوٹے کیرے ہوتی ہیں اچھی طرح انہیں لیتے وقت اور جب آپ اسے چھوڑی کے مدد سے کریش کریں گے کاٹیں گے تو اس وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے اس کی اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے آپ کے چیرے پر جو مسام ہیں ان کو زیادہ خطر ہوتا ہے کیونکہ وہ جب کیرے وغیر اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ہمارے پیٹ میں تو اس کے ساتھ سکین ارجی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اچھی طرح دیکھیں تو آپ نے تقریباً دس سے پندرہ سٹابری کے چھوٹے چھوٹے دانے لے لینے ہیں تو اسے آپ نے ایک گلاس دودھ میں دودھ کوشش کریں کہ فریش ہو جائے دبے والا دودھ نہ ہو کیونکہ دبے والا دودھ جو ہوتا ہے وہ صرف چائے بنانے کے لئے استعمال میں لائے جاتا ہے وہ پینے کے کسی کام کا نہیں ہوتا آپ کوشش کریں کہ تازہ دودھ لے لیں اس کے اندر دس سے پندرہ دانے آپ سٹابری کے ڈالیں اس کے اندر ہاتھ بے ضرورت آپ چینی بھی میکس کر سکتی ہیں جن کو شوگر ہے میری ایسی بین ہے جنہیں شوگر ہے وہ چینی استعمال نہ کریں تو ان کا آپ ملک شیک بنائیں ملک شیک بنانے کے بعد آپ کو یہ میں پینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا کون سا وقت ہے جس میں اس کا بہت زیادہ فیدہ ہو دیکھیں ہم عموماً جو گھروں میں ہے تقریباً نو بجے تک ہر گھر میں ناشتے سے وہ فارغ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں آپ نے تقریباً گیارہ سے بارہ بجے یہ ملک شیک جو ہے وہ پیننا ہے کیونکہ جو دوپیر کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکثر ایک بجے سے شروع ہوتا ہے تو آپ نے ساڑھے گیارہ بارہ کے درمیان یہ پی لینا ہے یہ آپ نے ڈیلی ایک ملک شیک پیننا اس کے ساتھ انچالا جتنے میں بھی میں آپ کو فیدہ گنوا چکا ہوں وہ آپ کو لازمی ملیں گے اگر آپ کے نہیں ملتے تو میں گرنٹے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے سٹابری اور دودھ کے پیسے آپ مجھ سے لے لیں بہت زیادہ فیدہ ہے اس کے ساتھ آپ کے چیرے کے اندر دھونک پیدا ہو جائے گی اور اس کے لئے آپ کے جسم کے اندر خون کی نئی روانی پیدا ہوگی خون بنانے میں بھی بہت زیادہ جن اس کا کام آتا ہے تو آگر آپ کو یہ میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبکرائب بھی ضرور کریں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں